بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں اساں بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ایک ایسی فیملی کے پاس آئیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ دروازہ کا جو ہے وہ ایک حیثہ ہی نہیں ہے اور یہاں سے رات کو میں کہتا ہوں کچھ بھی آ سکتا ہے کوئی بندہ آ سکتا ہے کوئی جنور اندر داخل ہو سکتا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو گوبر پڑاوی ہے ان کا ہے ہی نہیں یہ کسی بندہ یہ باہر سے جو لوگ ہیں مجھ لگتا ہے یہاں وہ پھینک سے لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں لوگ یہ ایسے دہتے ہیں ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے وہ ہے جو واش روم جو آپ اینڈ پر دیکھ رہے ہیں وہاں جو ہے جو ان کا واش روم ہے اور پانی کا مجھے کہیں بھی نظر نہیں کوئی آرہا نہ کیوں ٹینکی پڑی بھی نظر آرہی ہے نہ کیوں موٹر یہاں لگی بھی نظر آرہی ہے پانی کا جو ہے وہ بلکل بھی انتظام یہاں ہے نہیں باقی گھر کی کنڈیشن دکھائیں اور یہ چولہ کے بات کروں تو یہ چولہ جو ہے وہ گھر کے بلکل درمیان میں رکھا ہوئی انہوں نے اور یہ ساری سائڈے بلکل خراب ہوئی پڑی ہیں کمرے کی اور یہ کمرہ میں کہتا ہوں کبھی بھی جگھ گھر سکتا ہے یہ اس کمرے کی کنڈیشن ہے تو یہاں جی جو رہتی ہیں ماں اور بیٹی اسلام علیکم ماجی کیا حال ہے ماجی ٹھیک ٹھاک ہو یہ ماجی کے کپڑے بھی یہاں سے سارے پھٹے میں ہیں اوپر سے ماجی کا یہ دوبٹہ بھی سارے سے پھٹا ہوئے ماجی دوبٹہ بھی ایسا لیا ہوئے آپ نے اور کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہو ماجی کیا نام ان کا آپ کی بیٹی کا شانو یہ ہے جی ماجی کے بیٹی شانو اور یہ شانو اور ان کی امی جی یہاں اس گھر میں رہتی ہیں شانو آپ کیا کرتی ہو مرچے چنتی ہو اچھا یہ جو ہے بیچاری مرچے چننے جاتی ہیں اور پھر یہ اپنا اور اپنی امی کا پیٹ پار رہی ہے یہ ہے جی ہماری بہن جو کہ پورے گھر کا خر چھوٹھاتی ہے اور یہ ہے جی ان کا پنکھا مجھے لگتا ہے یہ صدیوں پرانا ہے اور اتنا خلقہ چل رہا ہے نہ ہونے کے یہ برابر ہے پھر میں وہ کہتے ہیں کہ انسان نے گزارہ کرنا ہے تو جی گزارے کی حد تک جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ ان کا اور یہ ان کا کمرہ ہے اوپر سے دیکھے تو ان کمرے کی حالت کے کتنی زیادہ خراب ہی پڑی ہے تو ماجی کس طرح سے گزارہ کر رہی ہیں آپ بس بھی میں گزارہ تھیندہ پیئے تھیندہ پیئے اللہ بڑا مشکل نہیں ہوتا ہوگا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایسا وقت تو کسی پر نہ لے کے آئے کہ اب ان کے حسبن میں نہیں ہے اور یہ جی ان کا کمرہ ہے اور وہ چھوٹا سے انہوں نے کولر رکھا ہوا ہے تو وہ اجھے یہی کولر استعمال کرتے ہو شانو یہ سارا دن پانی پر ٹھنڈہ کس طرح سے پیتے ہو یہ تکتہ پیتی رکھا یہ بار پر رکھا جہ تکتہ پیتی رکھا ہوئے 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 اللہ اکبر بہت بہت آپ یقین کریں گے کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ میں کہتے ہوں کہ پورے کپڑے بھیگے ہیں ہماری اور دماغ اس طرح سے ہل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کہتے ہوں کیا ہوا پڑا ہے گرمی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ کس طرح سے بیچاری یہ صبح اس کی ہمت ہے جب چاری پورا دن وہاں رہتی ہوگی جو کھیتوں کے اندر مرچے چنتی ہوگی اور مرچے تو پھر مرچے تو پھر مرچے چھاپ ڈینڈل یہ بھائی یہ تو وہ اشانو پھر تو مرچے آتوں پہ بھی جلن ہوتی ہوگی مرچوں کی وجہ سے تیل لگا کے بیٹھی ہے تیل لگا کے بیٹھی ہوں ان کے لیے تو بڑی مشکل پیش آتی ہوگی تو ہم جو ہیں سب سے پہلے ان کو پہلا میں سرپرائز دوں گی کیونکہ ان کو نہیں پتا میں کیا لے کے آئی ہوں تو شانو کے لیے ہم سب سے پہلے جی ہم وہ لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کا میں نے جب کولر کی حالت دیکھی ہے تو ہم لے کے آئیں یہ شانو کے لیے یہ شانو جی یہ لیں کیسا لگایا ہے اچھا ہے اور یہ بزنی بھی کھول کے دیکھیں کیا ہے اس کے اندر شانو دیکھ لو کھول کے نہیں ہے تو وہ چھتے ہیں اس کے لیے یہ خراب ہے کبھی خراب نہیں بیٹن کبھی ماں کے لئے کچھ خراب لے کے آئے برف ہے برف ہم بھر کے لے کے ہیں تاکہ شانو کو مسئلہ ہی نہ ہو ہم بھر کے پانی پیجے ہم بھوکی پیٹی روکی اب ماں جی کرم پانی نہیں پینا اس میں برف ہے پورا دن جتنا ہو سکتے آپ پانی پییں گی کولر بھار کے رکھ لیں اور پورا دین جو ہے وہ پانی میں کہتی ہوں کبھی گرم ہو گئی نہیں چھوڑی سے پرف ڈالی لائکے اور پورا اسے پانی پورا دین گزر جایا کرے گا اور میرا یہاں سے اب ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ان کی کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ جی بلکل پنکھا نہیں ہے چھت کے اوپر اور ادھر سے ان کے اوپر اتنا بڑا سراغ ہوا پڑا ہے چھت کے بھی تو ماں جی یہاں بارش آتی ہوگی پھر منازل بارش آتی کامی ل어가 Demولد کے بھیل کامی ل precisamente گل کامی لائد گهل کامی لائد گھیل کامی لائد گھیل رون داری ہے بیٹھا رہی ہے کیا ہوئے ہیں کیا سوچ رہی ہو کیا سوچ رہی ہو کامی نہیں第二 transitional سوچ رہی ہے کجے نہیں پکی بہین نہیں بنانے پکی بہین Aren't youuz My daughter into aDP πως پکی بہین بنے گا contrad тех been میں نے کہا سوف نب surtout مجھا پک گھر بنا کر دو پکا گار ہے پکی بھیان تو پکا گار ہے نا فاشروں نے نکوج نکان نا مکان دیکھ لو تو ساپ نکان تو ماری جگہ آپ کی اپنی ہے یہ اپنی ہے اپنی ہے نا جوٹ تو نہیں بول دی شانو اچھا شانو نے کہا دیکھ اپنی ہے تو پھر ان کی اپنی ہے اب یہاں پکا گھر بھی بننا چاہیے پکا ان کا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پکا ان کی چار دیواری ہو پکا واشروم ہو اور موٹر لگی ہے تو اپر چھت پر پنکہ لگاو تو شانو کی موجے ہو یہ شانو ایسی جنگی چاہیے آج میں آدھے ہی مجھے تو مجھے پکی جو ہے پکی بہن بناگ up تو پکا گھر بنا کے دینا ہے میرے بہن بہی سارے دیکھ رہی ہیں شانو کو تو کون مرہ بہن بہی ایسا خوش نسیب ہے جو یہ شانو کی خواہش پوری کر سکتا ہے جو ان کو گھر بنا کے دے گا 角 سے زیادہ گے سب نمبر سکرین پیش ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ماں اور بیٹی کی خواہش ہے جو کہ میں کہتے ہوں شاید انہوں نے کبھی پی پوری نہیں اپنی خواہشات پوری کی ہوں گی جو کہ ہمارے بہن بھائی کر سکتے ہیں تو دوسرا جو ہیں ہم ان کے لیے جی لے کے آئے ہیں یہ لے جی شانو آپ کے لیے آگیا ہے پنکھا کہہ رہی تھی نا کہ پنکھا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے شانو یہاں میں کھول کے دکھاتی ہوں یہاں میں کھول ہے شانو با جی با جی ایسا شانو پھولنا اندر خود بڑھا لی شانو پھول تُو خود بنا رہا ہے ہاں دیکھو شانو خود ہی کرے گی ہاں مٹی کے ہاتھ نہیں لگانے بے کل سبھال کر رکھنا ہے اوے ہوئے 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 شانو کسی نے گندہ ہاتھ نہیں لگانا اتنے صفائی پسند ہماری بچی ہے یہ اور اللہ تعالی اس کو خوش رکھے یہ ماں کا سہارا ہے اللہ نہ کرے کبھی اس کو کچھ ہو کیونکہ اگر اس کو کچھ ہوگا تو ماں اس کے بغیرہ دھوری ہے اگر ماں کو کچھ ہوگا تو ماں کے بغیرہ بہت دھوری ہے تیری باہر ہے تیسان میں دماغ دی انشاءاللہ ہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی سب کو ہمیں زندگی دیں اور میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنی بہت محترم آنٹی شکیلہ جو کیسٹرلیا سے ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دیں اور آپ نے ماں جی اپنے بیٹی کے لئے دعا کرنی ہے جو بڑی دور بیٹھی ہیں ٹھیک ہے؟ آمین 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 بلکل 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 بس آپ نے دعاوں میں ہمیں یاد اللہ تعالی ہمیں اتنا دیں ہمارے بہن بھائیوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے رزق میں اتنا اضافہ کریں کہ وہ ایسے ہی بانٹے رہیں اور اللہ تعالی اس کے رزق کو زیادہ وسیع کرتا رہے اور میں آنٹی کا شکریہ دل سے ادا کروں گی اور ان کے جو پیاریں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں اللہ تعالی ان کو صبر دے اور اللہ تعالی ان کو ہمیشہ صحت والی زندگی دے انشاءاللہ ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ لانے کے بعد پاکستان زندہ آباد آمین